ستمبر 2019 میں گولڈن ری نامی بحری جہاز 4500 گارڈیوں کو لے کر جارجیا کے بندرگاہ سے روانہ ہوا یہ ایک پانی پہ ترتا ہوا گارڈیوں کا گراج تھا جس میں 7742 گارڈیوں کو لے جانے کی گنجائش تھی سینڈ سائیمنز آئی لینڈ کے ساحل کے قریب اس میں فنی خرابی کی وجہ سے حادثہ ہوا اس خادثے میں 4200 گارڈیاں تباہ ہو گئیں یہ اتنا بڑا شپ ہے جو تقریبا 38600 ٹن وزنی الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور لٹنے کی وجہ سے اس کے اندر ہزاروں لگجیریاں گارڈیاں گوچل کر دواہ ہو گئیں حادثے کے بعد کوس گارڈ ہالیکارٹرز نے جہاز کے عملے کو ریسکو کیا جبکہ باقی سپورٹنگ شپس نے اس جہاز سے وہ ساری تباہ شدہ گارڈیاں نکال لیں جو ابھی تک سمندر میں نہیں گری تھیں ان نکالے جانے والے گارڈیاں میں زیادہ تر گارڈیاں بیٹری پر چلنے والی تھی اور جہاز میں آگ لگنی وجہ سے ان میں بلاس ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہو گیا تھا عملے کو ریسکو اور گارڈیاں نکالنے کے علاوہ بھی ریسکو ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اس جہاز سے خارج ہونے والا تیل تھا جو ماحولیاتی علودگی کا باعث بن رہا تھا اسی لئے اس جہاز کو سمندر میں لاوارس نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اتنے بڑے جہاز کو سمان سمیت اور ماحول کو علودہ کیے بغیر سمندر کے بیچ سے ہٹانے میں جو خرچہ آیا کوئی اس جہاز میں تباہ ہوئی گارڈیاں سے بھی زیادہ تھا